بسم اللہ الرحمن الرحیم دادو کا قبرستان زندگی کے لئے خطرہ بن گیا دادو کے قدیمی قبرستان لال ہندی قبرستان میں ایک بار پھر انسانی زندگی کے لئے خطرناک قرار آئیس اور دوسرا نشاہ فروخت ہونے کا انکشاف ہوا تفصیلات کے مطابق اس ایکشن تانی کی حدود میں قدیم قبرستان لال ہندی میں باسر آئیس اور دوسری نشاہ اور چیزیں دوبارہ فروخت ہونے لگی ہیں اس ایکشن پولیس نے خاموشی اختیار کر لی واضح رہے کہ نشاہ کرنے سے لال ہندی قبرستان میں پہلے بھی کتنی ہی انسانی زندگیاں کا صفایہ ہو چکا ہے ٹنڈو علیار پولیس ان ایکشن ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی کے حکامات پر انچارج سی ای اے یاسین تگر ٹنڈو علیار اور ایس ایچو سلطان آباد کی مشترکہ کاروائی مقفی اطلاع پر میر پور خاص سے حیدر آباد روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے ایک رولہ کار کو روکر تلاشی لی گئی ملزم کو کار سمیت حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا کوہارٹ میں ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے ایک پروکار تقریب کا انکات کیا تقریب میں کوہارٹ پریس کلب اور سوشل میڈیا کے ان دوستوں کو تاریخی اصنات سے نوازا گیا جنہوں نے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کوہارٹ کی آواز ہر گھر تک لے کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم کو سراہا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر کوہارٹ نوید خان نے تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہمیشہ عوام کی آواز رہی ہے خبروں کے سلسلے کا آگے بڑھاتے ہوئے روح کرتے ہیں لیاقتبور کا جہاں پر باثر شخص کے کہنے پر اہل علاقہ نے سولنگ اکھارنا شروع کر دیا لیاقتبور کے نواہی علاقے محلہ چراغ میں باثر شخص نے مزدور لگا کر سرکاری سولنگ اکھارنا شروع کر دی جسے حکومت پنجاب کو لاکھوں روپے کا نقصان ہے ذرا کے مطابق سرکاری سولنگ کو اکھار کر بعض سر شخص سرکاری اینٹوں سے اپنی دکان تعمیر کرے گا جبکہ شاہد نامی شخص نے اپنے موقف میں بتایا کہ ٹاف ٹائل لگا رہے ہیں سرکاری اینٹیں نیچے ڈالیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نان 24 نیوز ایچ ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی